جی تو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک نیو اپ ڈیٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں ابھی میں ان بی پی کی ویب سیٹ پر موجود ہوں ان بی پی کی جو نیو اپ ڈیٹ آئی ہے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے لون لینا ہے پچاس ہزار سے ستر لاکھ تک وہ بھی اگر آپ گولڈ پہ لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے کس طرح لینا ہے ان بی پی ایک ایسا بینک ہے جو دوسرے بینکوں کی نسبت اس کا مارک اپ بہت ہی کم ہے یعنی اگر دوسرے بینک آپ کو فائی پرسنٹ مارک اپ دیں تو یہ آپ کو ٹو پرسنٹ یا ٹو پوائنٹ فائی پرسنٹ مارک اپ دے گا یعنی اس میں فیفٹی پرسنٹ ڈیفرنس ہوگا تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کس طرح لون لینا ہے اور کیا مارک اپ ہوگا یہ تمام باتیں اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں امید ہے آپ لوگ سبسکرائب ضرور کریں گے تو آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کیسے اپلیکیشن دینی ہے اور کیا ان کی ڈیٹیل ہے تو چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف ہم اب آپ آگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں این بی پی کیش آن گولڈ یعنی این بی پی میں اپنا گولڈ رکھوائیں اور کیش وصول کریں وہ بھی آپ ایک دن میں چار سے پانچ دن میں چار سے پانچ گھنٹے میں آپ لوگ یہ لوگ ناصل کر سکتے ہیں تو فرسٹ اف آل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مینیمام یعنی کم سے کم آپ لوگوں نے پچاس ہزار اوز زیادہ سے زیادہ ستر لاکھ تک آپ لوگ اس کے عوض میں اس کے بدلے میں گولڈ لکھوا کر لوگ ناصل کر سکتے ہیں جن کی ایج اٹھارہ سے ساٹھ سال تک یا پھر اٹھارہ سے پینسٹھ سال تک انہیں ٹو ٹائپس ہیں جو لوگ سہری بارے ہیں وہ اٹھارہ سے ساٹھ یئر یا پھر جو سیلف امپلائیڈ اینڈ بزنس پرسن ہیں وہ ان کی ایج اٹھارہ سے پینسٹھ سکسٹھی فائیوئیئر تو اس کا جو ٹائم ہے دورانی ہے ون ائیئر یا سے تری ائیئر یعنی ایک سال سے تین سال کے اندر آپ لوگوں نے اس کو واپس کرنا ہے وان ائیئر فیننسنگ آر ایس ایک لاکھ دس اور فار تری ائیئر فیننسنگ ایک لاکھ تو نیچے اب دلس کے مارک اپ ریٹ کی بات کی جائے جو اس کا مین ایمپورٹنٹ بات ہے کہ مارک اپ کتنا ہوگا وان ائیئر قبول تری پوائنٹ فائی پرسنٹ یعنی دس کے گرام پر آپ لوگوں نے تری پوائنٹ فائی پرسنٹ آپ لوگوں نے جو بھی اماؤنٹ لینی ہے اس کے اوپر جو تری پوائنٹ فائی پرسنٹ لگے گا اور سپیشل ڈسکونٹ فار فی میل اگر عورتیں اپلائی کریں تو ان کے لئے تری پوائنٹ سیرو پرسنٹ یعنی فائی پرسنٹ ڈیفرنس ہے میل اور فی میل میں اس کی پروسیسنگ فیز کی بات کی جائے تو وان تھاؤزنٹ آنلی یعنی ایک ہزار رپے آپ لوگوں نے اس کی فیز سبمٹ کروانی ہے جو آپ نے فارم فل کرنے اسی ٹائم ہی آپ لوگوں نے یہ ساتھ جمع کروانی ہے گولڈ کے بات کی جائے تو ویل بی بیسٹ آن ٹونٹی فور کیرٹ گولڈ آنلی نیٹ کنٹینٹ آف تیک گولڈ یعنی اسی وقت جو گولڈ کی قیمت چاری ہوگی ریٹ چل رہا ہوگا اسی حساب سے آپ لوگوں کا بھی ریٹ لگایا جائے گا تو اپ ٹو ٹری ائرز ویڈ آفشن آف رینوول یعنی آپ لوگ اس کو رینو بھی کرا سکتے ہیں تین سال کے اندر تین سال کا آپ ٹائم ہوگا اس کے اندر آپ رینو بھی اسے کروا سکتے ہیں اس کے بعد میں بھی اگر آپ رینو کروانا چاہتے ہیں تو کروا سکتے ہیں جی تو اگر انکم ریکوائرمنٹ کی بات کی جائے دیر اس نو منیمام انکم یعنی آپ لوگوں کی انکم کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اگر آپ دیاری کے ایک ہزار یا پانچ سو بھی کمارے ہیں تو آپ لوگ اس کو اپلائے کر کے یہ کیش حصل کر سکتے ہیں تو ریپیمنٹ کی بات کی جائے تو مارک اپ سروسنگ سروسنگ آن کوارٹرلی انویلی بیسز اینڈ پریسپل اپان میچورٹی اس میں ایک اور بات انشورنس کی کی یہ فری انشورنس کوریج آف نیٹ گولڈ یہ نیٹ گولڈ کی اگر گولڈ کی بات کیجئے تو گولڈ کی پرائس وہ ہی لگے گی جو مارکیٹ میں ریٹ چل رہا ہوگا ایک لاکھ چاہے ڈیڑھ لاکھ جو بھی ہوگا ریٹ اسی ساب سے آپ کی گولڈ کا ریٹ لگایا جائے گا بقاعدہ آپ کے گولڈ کو پہلے چیک کیا جائے گا اس کے بعد ریٹ لگایا جائے گا تو یہ تھی ان کی ریکوائرمنٹ اب آپ لوگ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون سا فام ہے جو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے جب آپ لوگوں نے لون لینا ہے یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی جی تو یہ اپلیکیشن فام ہے جو آپ لوگوں نے فل کرنا ہے جب آپ لوگوں نے لون کے لیے اپلائے کرنا ہے اس کے چار پیج ہیں فاسٹ آف آل پرسنل انفارمیشن یعنی ذاتی قوائف آپ لوگوں نے دینے ہیں اپلینگ اینڈ کا نیم فادر کا نیم سی این نائی سی ڈیٹا بارز یعنی اپنی پرسنل انفارمیشن پہلے پیج میں دینی ہے اس کے بعد ملازمت کا پیشے ملازمت پیشے کی معلومات یعنی آپ لوگ جوب کرتے ہیں یا پھر بزنس کرتے ہیں جو کچھ بھی ہے نیکس جو ہے تیسرا آپ دے سکتے ہیں تیسرا ٹاپک ہے ہیڈنگ ہے کرزے کی تفصیل سونے کی تفصیل جو آپ لوگوں نے وہاں پہ گری بھی رکھوانا ہے اس کی آپ نے ڈیٹیلز دینی ہے نیچے آپ دیں نیشنل بینک آہو دی پاکستان دیگر بینکوں سے پہلے آسل کردہ کرزوں کی یعنی آپ لوگوں نے اگر کوئی پہلے سے لون کسی بینک سے لیا ہے تو اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے یہاں پہ دینی ہے نہیں لیا تو نو مسئلہ اگر لیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگوں نے ڈیٹیلز دینی ہے آگر نیچے دیکھ سکتے ہیں کرس کے بوجھ کرس کے بوجھ کا عساب کتاب یعنی آپ لوگوں نے اپنے ڈیبیٹ بڈن کلگولیشن وہ بھی آپ نے دینی ہے گراس سہری بزنس انکم یعنی آپ لوگ کتنا کمارے کتنا لگا رہے ہیں اپنی کل آمدنی کتنی ہے آپ نے وہ بھی اپنی ڈیٹیلز وہاں پہ ادھر دینی ہے نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ اجازت اقرار نامہ میں سوش تمنج کر یعنی آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں جو لون لے رہا ہوں ذاتی انفرمیشن کرے رہا ہوں میں سمیداری سے لے رہا ہوں جو اپنے آپ کی جو لیگل ہوگی انفرمیشن آپ لوگوں نے وہ اس کے اندر رپورٹ کرنی ہے نیچے ان کی برائے میرے بانی اپنے درخواست کے ساتھ منسلک کریں یعنی آپ لوگوں نے اپنے ڈاکومنٹ جو ساتھ لگانی ہے اپنی پکچریں لگانی ہے اپنی تمام تال جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ لوگوں نے ساتھ ایک ایک اس کی دو دو کپیاں کروا کے وہ بھی لگانی ہے نیچے دیکھ نمزدگی فارم یعنی دی مینیجر نیشنل بینک دی پاکستان آپ لوگ اسے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں اگر میں بیٹھ جاؤں تو تھوڑا سا کام لمب ہو جائے گا آئیٹمز کی ڈیٹیل کوانٹی گراس ویڈ نیٹ ویڈ جو کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ وہ فیل کرنے جو آپ لوگوں نے گولڈ لینے اس کی ڈیٹیلز آپ لوگوں نے یہاں پہ دینی ہے چار پیج آپ لوگوں اس کو فیل کرنے کچھ آپ لوگ کا ہو گا کچھ بینک والوں کا ہو گا اقرار نامہ دیکھ سکتے مذہور شدہ بینک ڈی ای ای کا نیم تو اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو جس طریقہ کار سمجھانا کہ آپ لوگ لون دینا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کسی ایسے بینک سے لون لیں جس سے آپ لوگ کا فائدہ بھی اور آپ لوگ کو تانگ بھی نہ کریں آپ کسی اور بینک میں اگر اپلائے کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ان سے لون لینے کا طریقہ کاری عجیب ہوتا ہے کہ آپ لوگ اگر لون لینے جائیں تو تب بھی آپ لوگ کی اتنے وہ پیسے لگا دیتے ہیں آپ کی سوش سے زیادہ یہ ایک ایسا بینک ہے جس میں آپ لوگ کو گھر میں کول بھی نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو کس لیٹ بھی ہوگی تو نو پرابلم آپ لوگ کہ کے تھوڑھ موسیقی